محبت کا شیطانی طویز صفلی طویز جس سے محبوب جو ہے وہ حاضر ہو جائے ایسا عمل مجرب عمل سب سے پہلے جو ہے یہی بات یاد رکھے عملیات کی شرائط و قوانین جو لوگ نہیں جانتے وہ عملیات سے دور رہے اس عمل میں آپ نے سفید کپڑا بچھا کر اس پر کالی دال بچھا دی اور جو ہے یہ طویز جو آپ کے سامنے ہے اس کو آپ نے جو ہے لکھنا ہے زافران کی سیاہی ارکے گلاب سے زورہ کی ساتھ میں جو ہے جمعیرات یا جمعے کے دن یا پیڑ کے دن اس کے بعد یہ پتلہ آپ نے ایک فرضی جو ہے وہ محبوب کے پہنے ہوئے میلے کپڑے سے بنا لے تو فوری اثر ہوگا یہ چیزیں جو ہے یہ ضروری جو آپ کو بتاتے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھا کریں تاکہ آپ کو سمجھائے کہ عمل کیسے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ کسی بھی مردار جانور کی جو مردار جنس پر بغیر بسم اللہ جو جانور زبا ہو اس کی ہڈیاں جو ہے وہ لینے ہیں اس کی دو ہڈیوں کے اوپر آپ نے تلیسم لکھ کر جو ہے پتلے کے اوپر رکھ دینا اس طرح سے تاکہ جو ہے وہ اس کا اثر جو ہے وہ مطلوب کے اوپر پہنچے اب آپ نے جب یہ اس طرح سے رکھ دینا تو آپ نے جو ہے اس میں جو نقش آپ نے لکھنے ہیں وہ نقش کو بھی آپ نے جو ہے لیمو رکھ کے اس کے اوپر نقش رکھ کے تو اچھی طرح سے باندھ دینا پتلے کے ساتھ یہ سب یاد رہے آپ نے محبت کی ساتھ میں زہرہ کی ساتھ میں یا مشتری کی ساتھ میں محبت کے دن جمعہ پیر کے دن عمل کرنا ہے اور نقش کو جو لکھا ہے آپ نے وہ زافران اور گلاب ارکے گلاب کی سیاہی تیار کر کے ایک سفید کاغذ پہ آپ نے لکھنا ہے تب یہ اثر ہوگا اس کو اچھی طرح سے باندھ دینا ہے پتلے کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ تعویز جو ہے وہ گھرے نہ یہ بات یاد رکھیں جو لوگ عملیات تو تعویزات کی شرائط و قوانین سے واقف نہیں ہیں وہ لوگ یہ عمل نہ کریں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ عملیات تو تعویزات کی شرائط ہوتی ہیں قوانین ہوتے ہیں وہ مکمل آپ جانے پہلے اس کو سمجھیں تاکہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں آپ کا وقت زیانہ ہو اور آپ صحیح سے سو فیصد کامیاب ہوں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے بتایا ہوا ہے کہ عملیات کیسے سو فیصد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کا ہر عمل کیسے سو فیصد کامیاب ہو سکتا ہے وہ والی آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں آپ کو ساری تفصیل ملوم ہو جائے گی جب آپ نے یہ پھر پتلے کو تعویزات کے ساتھ باندھی اچھی طرح سے اور اوپر لیمو بھی آپ نے ایک رکھ دیا اس کے بعد آپ نے اس کو قبرستان میں تفنا دینا ہے قبرستان میں آپ پرانی قبر دیکھیں گے جس کے اندر آپ نے اس کو دفنانا ہے اچھی طرح سے تاکہ جو ہے یہ اندر تک کوئی باہر پانی سے یا بارش سے یہ باہر خراب نہ ہو اس کو اچھی طرح سے خود کے قبر کے اندر کر کے آپ نے دفنا دینا ہے اس پتلے کو اور دونوں نقش جو آپ نے باندے تھے یہ سارے آپ نے اندر باندے نے اس کے بعد آپ نے اس پر عمل جو ہے وہ پڑھنا ہے سفلی منطر ہے وہ آپ ہم سے لے لیں اس کا جو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے جو دال ہے کالی وہ آپ نے ساست پھیٹتے جانا ہے یہ پڑھائی ہے منطر کی سفلی منطر ہوگا سفلی منطر جو ہے وہ آپ ہم سے فون پر بھی لے سکتے ہیں جس نے یہ عمل کرنا ہے وہ خود کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے اگر بتیاں جو ہے وہ لگانی ہے اس کے اوپر تاکہ جو ہے وہ دھونی بھی جلتی رہے اور آپ نے یہ کر کے چھوڑانا ہے اس کے بعد آپ نے اگر بتیاں جلتے ہوئے بھی آپ نے ایک بار جو ہے تعداد پوری کرنی ہے عمل کی تصور یقین کامل مطلوب کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ہی عمل کامیاب ہوگا آپ نے اس کے بعد گھر واپس آ جانا ہے مطلوب بے قرار بے چین ہو کر آپ کے پاس خود حاضر ہوگا جو آپ اس سے کہیں گے وہ کرے گا سو فیصد مجرب پچاس سالہ عملیات کی روشنی میں آپ کو بتا رہے ہیں سو فیصد یہ عمل چلے گا